ہندوستان کی تاریخ میں ازادی کی تحریک اور علیدہ وطن پاکستان کے حصول کے لیے پہلی مرتبہ طول و عرض میں پھیلے ہوئے مسلمان جس عظیم سیاستدان اور رہبر کی ولولہ انگیز قیادت میں آکھڑے ہوئے تھے دنیا نے ایک نہایت ہی ذہین اور قابل وکیل محمد علی جنہ کے نام سے پہلے ہی جانتی تھی محمد علی جنہ جب مسلمانوں کے رہبروں قائد بنے تو ان کے رفیق اور قریبی ساتھی ان کے مثالی کردار اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلیوں سے بھی واقف ہوئے ان سب کو یہ یقین ہوشلہ تھا کہ اب منزل قریب ہے اور قائد عظم محمد علی جنہ کی قیادت میں رہ کر مسلمان جلد ہی علیدہ وطن حاصل کر لے میں ہوں جریشن نکوی اور آپ سبھی سننے والوں کو اے آر وائے ازادی پاڈکاسٹ میں خوش آمدید اس ازادی کی تمہید کے ساتھ ہم یہاں ایک ازادی کے متوالے کا ذکر کر رہے ہیں جن کا نام میاں بشیر احمد تھا وہ تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن تھے اور قائد عظم محمد علی جنہ کے متعدہ رفیق میں شامل تھے میاں بشیر احمد کی تحریک اور آزادی کے لیے کوششیں اور اپنی قیادت کے ساتھ محنت بھاگ دور قربانیاں اور مسلم لیگ کے لیے خدمات ایک الگ باب ہے لیکن وہ ایک ایسے شاعر بھی تھے جن کی نظموں کے ذریعے مسلمانہ ہن نے جانا کے خدا نے محمد علی جنہ کی صورت میں انہیں کیسا نقش تابندہ عطا کیا ہے جو دراصل نقش منزل بھی ہے میاں بشیر احمد بانی پاکستان کی وہ مخلف سپائی تھے جن ہوں نے اپنی بسات سے بڑھ کر ان کا اور مسلم لیگ کا ساتھ دیا اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں سے قائد اعظم محمد علی جنہ کے کردار اور ان کی شخصیت کا نہایت ہی خوبصورت اور منفرد انداز میں جمعتار رف کروانے والے میاں بشیر احمد کی زندگی کے چند اوراک ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان کا تعلق اس خاندان سے تھا جس نے تحریک ازادی اور قیام پاکستان کے لیے بہت سی خدمات انجام دی میاں بشیر احمد برطانی ہندوستان کے پہلے مسلمان چیف جسٹس میاں محمد شاہدین ہمایوں کے فرزن تھے جنہیں شائر مغرب علامہ اقبال نے اپنی نظموں میں قراج عقیدت بھی پیش کیا ہے میاں شاہدین ہمایوں لاہور کی ممتاز سماجی اور عدبی شخصیت تھے اور علامہ اقبال کی عدبی سرپرستی میں سے ایک تھے یوں ایک علمی اور عدبی محول میں میاں بشیر احمد کی پرورش ہوئی تعلیم و تربیت کے بعد انہوں نے خود بھی شائری کا مشغلہ اختیار کیا انہوں نے ایک عدبی رسالہ بھی نکالا جس کا نام ہمایوں تھا تحریک پاکستان اور علیدہ وطن کی جد و جہد شروع ہوئی تو میاں بشیر احمد قائد آزم کے قریب آگئے اور ان کے وفدار اور جانسار ساتھیوں میں شمار کیے جانے لگے میاں بشیر احمد ایک عمدہ شائر تھے انہوں نے اپنی نظموں میں قائد آزم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہندوستان کے باسیوں کو بتایا کہ ان کا قائد عظیم ارادے کا پکہ روشن اور مضبوط کردار کا مالک ہے جس کی ولولہ انگیز قیادت اور مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق سے جلد ہی ہمارا خواب پورا ہوگا میاں بشیر احمد نے قائد آزم کا تارف کس منفرد اور شایانہ شان انداز سے کروایا یہ کلام تو آپ نے سنا ہی ہوگا ملت کا پاس باں ہے محمد علی جنا ملت ہے جس مجاں ہے محمد علی جنا یہ میاں بشیر احمد کی مشہور نظم کا ایک شیر ہے قائد آزم کی شخصیت اور کردار اور ان کی قیادت کے حوالے سے میاں بشیر احمد کی ایک اور مشہور نظم کا ایک شیر ملائزہ کیجئے ملت ہے فوج فوج کا سردار ہے جنا ملت ہے فوج فوج کا سردار ہے جنا اسلامیان ہند کی تلوار ہے جنا یہ وہ نظمیں تھیں جنہیں تحریک کے جلسوں میں پڑھا اور سنا گیا اور یہ اشار ہندوستان کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں تک پہنچے اور ان کے دل میں قائد آزم کی عزت اور محبت جگائی ان کی قیادت پر مسلمانوں کا یقین اور احتمال بڑھایا قائد اور تحریک پاکستان کے لیے مسلمانوں میں جوش و ولولہ پیدا کرنے اور ازادی کے متوالوں کا حوصلہ اور حمد بڑھانے کے لیے ان نظموں کو گلوکاروں کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے نشر کیا گیا قیام پاکستان سے قبل 1946 میں یہ نظم ہندوستان بھر میں سنی گئی اور ہر جلسے اور تقریب میں ازادی کے متوالوں کی زبان پر جاری رہی آج بھی میاں بشیر احمد کی یہ نظم ایسے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ سنی جاتی ہے اور یوم ازادی پر قائد آزم محمد علی جنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ذریعہ اور ان کے لیے قوم کے جذبات اور احساسات کی اقاسی ہے قیام پاکستان کے بعد میاں بشیر احمد کو تحریک میں پاکستان کا سفیر قرار دیا گیا وہ 1971 میں موسیقی موسیقی